میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں حضرت علی المرتضی شہرِ خدا کہتے ہیں ایک لفظ میں بول دوں یہاں بیٹھے ہیں آپ یہ ذیم نہ رکھئے کہ حضور کو پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں ہے حضور علیہ السلام کی آپ سب نظر میں جو آپ آئے بیٹھے ہیں حضور کی نظر میں ہیں یہاں میں بیٹھا ہوں حضور کی نظر میں ہیں یہاں آتا ہی وہ ہے جو اس کو حضور قبول فرماتے ہیں اب یہاں پر ایک بات سنیے میں پڑھ رہا تھا میرے دل چاہا کہ میں آپ کو ارض کر دوں حضرت علی المرتضی شہرِ خدا وعصد اللہ العالم آپ کہتے ہیں درودشی ذائر پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ السلام وعصد اللہ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ علی المرتضی شعرِ خدا وآہ صد اللہِ غالب کہتے ہیں کہ کئی دن ہو گئے تھے دیدارِ مصطفیٰ نصیب نہیں ہوا تھا یہ دور تھا حضرتِ فاروقِ عاظم کا آپ کی خلافت کا دور تھا حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المؤمنین تھے حضرتِ علی المرتضی شعرِ خدا فرماتے ہیں میں نے دل میں آیا کہ حضور کی زیارت ہوئے کافی دن گزر گئے کسی حساب سے سہنِ نبی کی زیارت ہو جائے اللہ کرے کہ یہ عظیم لمحیں میری اور آپ کی زندگی میں بھی آ جائیں حضرتِ علی پاک فرماتے ہیں علیہ السلام میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حضور کا دیدار ہوئے بڑے دن ہو گئے تو شرکار کا دیدار ہو جائے میں نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے دو نفل حاجت پڑے برائے زیارتِ رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ وظیفہ بھی ہے یہ ذن میں رکھیں آپ بھی اگر یہ چاہیں میں بھی اگر یہ چاہوں تو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ ہمیں بھی حضور کا دیدار نصیب ہو جائے خوشبخت ہے وہ آنکھ جو حضور علیہ السلام کا دیدار کرتی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمائین نے کوئی اتنا بہت زیادہ عمل نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے رب العالمین نے ان کو یہ توفہ دیا کہ رب نے کہا قرآن میں رضی اللہ عنہ وردوان اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے صرف اور صرف نبی علیہ السلام کا دیدار ہے تو حضرتِ مولاِ پاک علی کا رب اللہ وجہوہ کریم کہتے ہیں میں دو نفل ادا کیے اور دو نفل پڑھنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام کا نظرانہ پشک شروع کر دیا حضور پر درودِ پاک پڑھنا شروع کیا آپ فرماتے ہیں میں درو شریف پڑھتا رہا پڑھتا رہا اور میں سو گیا درود پڑھتے پڑھتے میں سو گیا جب درو شریف پڑھتے پڑھتے میں سو گیا تو مجھے رات کو خواب میں آقا کریم کا دیدار ہوا اب دیدار کیسے ہوا اس کو ذرا سنیں حضرتِ علی پاک فرماتے ہیں مجھے دیدار اس طرح ہوا کہ نمازِ فجر ہے نمازِ فجر میں نبی علیہ السلام آپ مسلے پر جلوہ فروض ہو تکبیر پڑھی گی حضور علیہ السلام نے جماعت کر اور جماعت اس طرح کرائی کہ سورہِ فاتحہ کے بعد سبیحین میں سے آپ نے ایک سورت پڑھی فرمایا جب ایک سورت پڑھی تو اس کے بعد پھر سورہِ فاتحہ کے بعد دوسری رکھت میں دوسری سورت اس کے ساتھ ملتی ہوئی فرمایا کہ جب نماز مکمل ہو گئی تو میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ممبر کے ساتھ ٹیک لگا لی اور بیٹھ گیا اور میں حضور کے سامنے بیٹھ گیا میں دیدارِ رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا تھا اس دوران ایک مائی سہبہ نے ٹوکری اٹھائی خجوروں کی اور وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے صبح صبح کا ٹائم تھا اس نے ہل کی سیدی یا رسول اللہ اے اللہ کے پیارے حبیب میرے دل کی یہ منشاہ تھی یہ میرے دل کی خواہش تھی یہ میری کمنہ تھی کہ میرے باگ کا پہلا پھال اترے اور میں وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کروں رسول اللہ نے فرمایا لانے والی یہ صدقہ ہے یا حدیہ یہ صدقہ ہے یا حدیہ تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ صدقہ نہیں ہے یہ حدیتا توفتا عقیدتا لے گیا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام اور نبی کی آل جو تھی وہ صدقہ نہیں کھاتے تھے وہ صدقہ نہیں کھاتے تھے جناب سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے جو پہلی عمتوں کی آقابرین نے سبق سکھایا تھا ان سبقوں میں سب سے بڑا سبق یہ تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو آخری پیغمبر ہے وہ جو آخری رسول ہے اس کی بڑی نشانی یہ ہے اس کو اگر مال پیش کیا جائے وہ پوچھتا ہے کہ یہ صدقہ ہے یا حدیہ ہے اگر حدیہ ہو تو وہ تناول فرماتا ہے اگر صدقہ ہو تو وہ تناول نہیں کہتا سلمان فارسی کہتے ہیں میں جب حضور کے دیدار کے لیے سب سے پہلے حاضر ہوا تھا میں نے ٹوکری پیش کی اور اس میں حضور علیہ السلام کے کھانے کی اشیاء تھی جب میں نے سرکار کو پیش کی تو حضور نے مجھے فرمایا لانے والے یہ حدیہ ہے یہ صدقہ ہے میں نے عرض کی حضور یہ صدقہ ہے اور یہ میں دیکھنا چاہتا تھا یہ نبی ہے بھی کہ نہیں یہ میں دیکھنا چاہتا تھا تو سلمان فارسی کہتے ہیں صدقے جاؤں حضور علیہ السلام کی نگاہ پر آقا کریم علیہ السلام کی انہائیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مجھے دیکھ کے فرمایا فرمایا کہ یہ صدقہ ہے یا حدیہ ہے میں نے کہا صدقہ ہے حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں میں سے کسی کو آواز دی فرما جاؤ اس کو اصحاب صوفہ میں اور اصحاب میں اور ابا میں تقسیم کر حضرت سلمان فارسی چلو بات آگئی تو میں کر دیتا ہوں جناب فارسی کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال تھا اگر وہ آخری نبی ہیں ان سے کچھ باتیں ہوں گی مسال کے طور پر وہ مجھے پوچھیں گے تیرا نام کیا ہے وہ مجھ سے پوچھیں گے کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے وہ مجھ سے پوچھیں گے تو کس برادری سے تعلق رکھتا ہے کہاں سے آیا ہے تیرے دل میں کوئی خیال ہے تو بیان کر سلمان فارسی کہتی ہے نبی علیہ السلام کی نگاہ پسند کے جاؤ حضور نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا تیرا نام کیا ہے تو کہاں کر رہنے والا ہے حضور نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا فرمایا اس کا نام سلمان ہے یہ فارس کا رہنے والا ہے میں محمد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے میں محمد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے مجھ سے بہت زیادہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس کی ہر وقت تڑپ یہ رہتی ہے اس کی تڑپ یہ رہتی ہے تلب یہ رہتی ہے یہ ہر وقت ایسے ہی رہتا ہے یہ حضرت علی پا کے خواب کے ساتھ بھی اشار ہیں جو میرے بھائی نے کہا ہے کہ سونیا تیری نین زیارت مگ دینے ہو جاوی قوار منایت مگ دینے ہو جاوی قوار یہ میں ارز کروں یہ استغاثہ ہے یہ کیا ہے یہ استغاثہ ہے استغاثہ مثال کے طور پہ استغاثہ کا مطلب کیا ہے استغاثہ کا مطلب ہے کسی سے ترلہ لینے واسطہ پانا کہ ایک دفعہ اپنی زیارت کروا دو ایک دفعہ اپنی زیارت کروا دو یہ آسان لفظوں میں نے ارز کیا یہ واسطہ ہے یہ ہارا ہے آپ بھی کر لیتے کے مئنے ساتھ انشاءاللہ ہو سکتا ہے اب یہاں سے سوئیں تو ہماری بھی علی الفاغ کی طرح کسمت جاوی سونیا تیری نین زیارت مگ دینے ہو جاوی قوار آنایت مگ دین ہو جاوی میں کیا جو دن نہ ہو آئے جو میرے بھائی میں کر رہے تھے محبتوں کا اظہار کر رہے تھے یہ یہاں آج تو نا ویسے آدری سرکار کو منظور تھی میری ہو گئی یہ یقین جانا ہے اللہ میں عرض کر رہا تھا کہ موسم کے لحاظ سے تو بہرحال یہ اللہ یہ حبیب کی خاص نظر کرم ہے کہ چلو یہاں ذکر کر رہے ہیں میں کیا جو دن آئے آل نبیدہ نو کر رہا میں کیا جو دن آئے آل نبیدہ نو کر رہا اے قدسی کانون پھر وزاہت مگ دینے ہو جاوی ایک واران آیت مگ دینے ہو جاوی ایک واران آیت مگ دینے سونیا تیری نید زیارت مگ دینے ہو جاوی ایک واران آیت مگ دینے اکسا دیوچ سارے مرسل آقا اکسا دیوچ سارے مرسل آقا رب تو تیری فیر مرسل اکسا دیوچ سارے مرسل سارہ سارے مہا موسیٰ عیسیٰ چستی نصبت مگدینے ہو جاوے ایک واران آیت مگدینے سونیا تیری نین زیارت مگدینے ہو جاوے ایک واران آیت مگدینے ہو جاوے ایک واران آیت یہ چھوٹی سی آنایت نہیں ہے جس پہ ہو جائے جس کو ہو جاتی ہے نا وہ پتا کیا کہتا ہے اسے کو اور لفظ نہیں ملتے وہاں جا کے اس کی نظر ٹھہرتی ہے سبحان اللہ ماں آج ملاکہ ماں آحسانہ کا ماں آکملہ کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاقت یہاں کی تھی جا رہی ہیں جس کو یہ ہو جائے جس کو یہ زیارت ہو جائے جس کو ہوتی ہے کتب کشمیری اس طرح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں راتی سوٹیاں راتی سوٹیاں میں دل بڑھ ڈٹھا ڈٹھا تیمہ پالیاں گلوی چھتے ہیں تیمہ پالیاں اور واہ ڈر دکھ ماری اکھنا بھولا کتے فیر بچڑے نہ جا ہاں ڈردی ماری اک نہ کھولا کتے فیر بچڑے نہ جا میں عرض کر رہا تھا یہ جس کو ہو جائے سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے حضور علیہ السلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا نہ نام پوچھا نہ قبیلہ پوچھا نہ دیس کا پوچھا ڈائریکٹ ہی ارشاد فرمایا فرمایا اس کا نام سلمان ہے یہ فارس کا رہنے والا ہے مجھ سے بڑی محبت رکھتا ہے بڑی عقیدت رکھتا ہے بڑی دیر کے بعد اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے یہ آقا کریم علیہ السلام کی انایت ہے میں عرض کر رہا تھا حضرت مولا مشکل کو شاہ علی کر رحم اللہ وجہل کریم فرماتے ہیں مجھے خواب آیا خواب میں میں نے کیا دیکھا حضور علیہ السلام کو شریف فرما ہے آقا کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی دو سورتیں بڑی سورہ فاتحہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے نماز مکمل کی منبر کے ساتھ دیکھ لگائی حضور بات گئے ایک عورت آئی خجوروں کی ٹوکری لے کے وہ آقا کریم کو پیش کی جب پیش کی تو حضور علیہ السلام نے اس کا کپڑا ہٹایا کپڑا ہٹا کے ایک خجور حضور علیہ السلام نے نکالی کتنی خجوریں کھوڑا سا میرا ساتھ دیجی کتنی خجوریں ایک خجور نکالی اب ذرا سننا توجہ کرنا قبلہ تنویر بھائی شاکر صاحب ایک خجور نکالی اور حضور نے مجھے فرمایا لے لو علی خال حضرت علی فرماتے ہیں آدھی کھائی تھی اور آدھی موں میں ابھی باقی تھی آدھی کھائی تھی اور آدھی ابھی موں میں باقی تھی کہ میرے کان میں آزان کی آواز آ گئے آواز آئی جب آواز آئی تو میں نے سمجھا یہ دوبارہ آزان تو پھر مجھے پتا چلا کہ ٹائم ہو گیا جب آزان کی آواز آئی موزن یہاں پہ پہنچا اس نے کہا اللہ آزان کی 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 آ احمد الرسول اللہ بس یہاں پہنچا تھا میری آنکھ جب میری آنکھ کھلی تو میں اٹھا فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم مجھے اللہ کے کعبہ کی قسم ہے حریدرت علیؑ برتزا شیر خدا کہتے ہیں کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی وہ جو رات حضور علیہ السلام نے چند لمحے پہلے مجھے کھجور عطا فرمائی تھی آدھی کھائی تھی آدھی موں میں باقی تھی جب میں اٹھا تو وہ میرے موں میں مجود تھی یہ عام کا دینا نہیں تھا یہ لجبال کا عطا کرنا تھا یہ بھائی اس طرح خواب نہیں ہے جس طرح تیرے اور میرے خواب ہیں جس طرح عام خواب آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا جس نے خواب میں میری زیارت کی اسے پتا چل جائے گا کہ واقعہ تن میں محمد عربی سے زیارت سے محفود ہو چکا ہوں مجھے زیارت حضور ہو چکی ہے مجھے اللہ کی حبیب کا دیدار ہو چکا ہے میرے اوپر کرنوازی کے دروازیں کھل گئے ہیں کیونکہ جس کے پاس میں جاتا ہوں پھر میں ہی جاتا ہوں میری شکل میں کبھی شیطان آسکتا نہیں ہے جن جن کو دیدار ہوا اگر یہاں داستانیں بیان کریں تو بہت زیادہ ٹائم ہے میرے بھائی حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں میری طبیعت حشاش مشاہد میں بڑا خوش یہ حضرت علی پاک کو چھوٹی سی ہستی ہیں محبت سے بولے نہیں یہ جو خواب بیان کر رہے ہیں ان کا اپنا عالم یہ ہے میرے تیرے پیارے حبیب علی السلام نے فرمایا فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نیب ہوتا ہے اللہ تعالی نے دونوں جہان میں جو میرا نیب رکھا ہے وہ حضرت علی المرتضی ہے یہ کچھ چھوٹی ہستی نہیں تھی یہ بہت بڑی ہستی تھی میرے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے بعد اگر ظاہران کسی سے کوئی سوال و جواب کی نشیش نہ لگانی ہو تو کس سے پوچھا کریں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا میں محمد کے پاس آؤ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو پھر فرمایا میرے بھائی علی کے پاس چلے جائے کرو جو تم مجھ سے حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ تمہیں علی کے روپ میں بھی وہی عطا فرما دے گا یہ کچھ چھوٹی سی ایسٹی ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا علی ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے حارون تھا میرے لیے علی بھی اسی طرح ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے حارون تھا یہ عظیم ہستی ہے میرے بھائی یہاں اگر گفتگو کروں تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے انا مدینة العلمی علی کے البابوہ وہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں خجور کھاتا ہوا مسجد کی طرف چلا گیا جب میں مسجد میں گیا تو میرے دل میں خیال آیا میں یہ خواب اپنا عمر فروض کو بتاؤں گا یہ ان کو بیان کروں گا کہتے ہیں جب نماز کا وقت آیا فجر کا میں وہی بیٹھ گیا جہاں رات خواب میں بیٹھا تھا حضور کی پیچھے فرمایا میں وہی بیٹھ گیا جب میں وہاں بیٹھا موزر نے تکبیر کہی آگے امیر المومنین کھڑے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کرائی جب حضرت عمر نے جماعت کرائی فرمایا حیران کن بات تھی سورہ فاتحہ کے باپ جو رات نبی علیہ السلام سے سورتیں پڑی تھی وہی سورت حضرت عمر فاروق نے اپنی تلاوت میں بھی تلاوت تلاوت وہی سورتیں جب نماز میں پڑی میں اس سے بھی حیران ہوا میں نے کہا کہ رات خواب میں آقا کریم سے سنی تھی اب صبح عمر پڑھ رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے خواب کا ان کو پتا چل گیا ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کو پہلے پیغام پہنچ گیا لیکن آپ فرماتے کہ اتفاقن بھی ہو سکتا ہے اتفاقن ہو سکتا ہے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں فرمایا نماز پڑھائی وہی سورتیں جو برات رسول اللہ نے پڑی تھی وہی جناب فاروق عاصف نے پڑی جب نماز مکمل ہو گئی جیسے سوہنا نبی ممبر کے ساتھ ٹوک ٹیک لگا کے بیٹھے تھے ایسے ہی جناب فاروق عاصف بھی بیٹھے گئے وہ کہتے ہیں میں اور حیران حیران کہ یہ کیا سلسلہ ہے کدھر کو جا نکلا حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں پھر ایک مائی ٹوکری لے کے آگے اس کے ٹوکری میں خجوریں اس نے کہا یا امیر المؤمنین دل کی تمنہ تھی کہ جب پہلا مال اترے گا میں آپ کے پاس لے کے ہاؤں گی میں لے کے آگئی آپ نے فرمایا یہ صدقہ ہے یا حدیعہ ہے یہ صدقہ ہے یا حدیعہ ہے عرض کی کہ حضور یہ حدیعہ ہے فرمایا ٹھیک ہے حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر بھی کوئی چھوٹی ہستی نہیں یہ عمر بھی چھوٹی ہستی نہیں ہے عمر فاروق وہ ہستی ہیں جس کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا فرمایا سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لا نبیہ بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اگر کوئی ہوتا اگر کوئی ہوتا فرمایا مجھے رب کے جلال کی قسم ہے وہ عمر ہوتا وہ عمر ہوتا سب سے پیار کرو میرے بھائی حضرت فاروق آدم کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے وہ عظیم ہستی ہیں میرے اور آپ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا پر جس کے سائے سے بھی شیطان دورتا ہے وہ میرا غلام عمر فاروق ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر وہ ہے کہ سارے صحابہ خود چل کے آئے عمر وہ تھا جس کے لئے حضور نے تین دفعہ کعبے کی دیوار کے ساتھ دعا مانگی ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا علیہ السلام فرماتے ہیں فرمایا کہ حضرت عمر نے وہ ٹوکری سامنے رکھ لی ایک خجور اس سے نکالی ایک خجور نکالی اور فرمایا علی پاک مولا پاک یہ تناول فرمائیں گے آپ نے فرمایا کیوں نہیں جی بالکل ضرور کھائیں گے آپ فرماتے ہیں کہ وہ میں نے موں میں ڈالی حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ وہ میں نے موں میں ڈالی جب میں نے موں میں ڈالی کھانا شروع کی ابھی آدھی کھائی تھی آدھی باقی تھی کہ حضرت عمر فاروق نے کسی کو بلایا اور فرمایا کہ اس کی تقسیم شروع کرو تو آپ فرماتے ہیں میں نے غور سے دیکھنا شروع کیا کہ یہ سلسلہ رات کا اور صبح کا ایک ہی ہے تو حضرت فاروق آسم نے حضرت علی پاک کی طرف توجہ کر کے فرمایا فرمایا علی پاک آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہاں کی اتفاق ہے جیسے رات آپ حضور کی تمنہ لے کے سوئے تھے ایسے سونے نبی کی تمنہ دیدار لے کے میں بھی سویا تھا میں نے ارز کیا تھا ایک لفظ آپ سے یہ نہ سمجھیں کہ حضور ہمیں دیکھ نہیں رہے آج ہم حضور کی نظر میں ہیں جس نیت پر بیٹھے ہیں حضور جانتے ہیں جس کفیت میں بیٹھے ہیں حضور جانتے ہیں رسول اللہ پر جانتے ہیں آج محترم بھائی مشتاق صاحب نے ان کے بھائیوں نے ان کے اہل خانہ نے جس محفت و عقیدے سے اس محفل پاک کو سجایا ہے مدینے والا دیکھ رہا ہے مدینے والے جانتے ہیں حضرت زیوکار حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فرمایا ہے علی پاک جس طرح آپ خواہش لے کے سوئے تھے اسی طرح میں بھی خواہش لے کے سویا تھا اللہ و اللہ میں بھی چاہتا تھا سونے کا دیدار ہو جائے مرشد دا دیدار ہے بہو یہ آپ کو اگر زاویہ لگ جائے کہ حضور کا دیدار کس طرح ہے رسول اللہ کا دیدار کتنے پرکتوں والا ہے یہ سلطان الفاظ ناظر پر سلطان بہو کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مرشد دا دیدار دیدار ہے بہو میں ملاک فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کا جب دیدار ہوا دیدار اس طرح ہوا کہ حضور علیہ السلام نے نماز فضر ادا کی نماز فضر پڑھانے کے بعد حضور نے اسی طرح صورتیں پڑھی اسی طرح ٹیک لگا اسی طرح بیٹھ گئے اور اے پیارے علیہ جب وہ تجھے عطا فرما رہے تھے ساتھ میں بھی دیکھ رہا تھا میں نے وہی کام کیا جو حضور علیہ السلام نے خواب میں کیا تھا برادران یہ بات ارز کرنے کا میرا مقصد یہ ہے آج یہ محترم بھائی مشتاق صاحب نے میں فلسجائی ہے آرات گزر رہی ہے آپ محبت و عقیدت سے بیٹھے ہیں سنیں اس بات کو تہہ کر لیں ہم اہل سنت و جماعت پہ بہت بھاری ذمہ داری آ رہی ہے بہت بھاری ذمہ داری ہم نے نبھانی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی حالات بدتمیزی اٹھتے ہیں تو اس وقت حضرات جان دینے والے بھی اٹھ جاتے ہیں پھر وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں عاشقان رسول بھی کھڑے ہو جاتے ہیں میں جو آپ کو میسیج دینا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم پر جو میں آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں یہ ہے دن بہ دن حالات اس طرح کے آ رہے ہیں رسول اللہ کی ذات اکتس پر چھوٹے سے چھوٹا بندہ جس کی کوئی فالٹی نہیں جس کی کوئی پرسنیلٹی نہیں جس کی کوئی حقات نہیں وہ مسالے دیتا ہے حضور کے ساتھ اپنے آپ کو کہ میں حضور جس طرح حضور کو اللہ تعالیٰ نے مودہ دیا جس طرح ہمیں بھی دیا جا رہا ہے چھوٹے سے چھوٹے لوگ جو ہیں وہ حضور کے ساتھ نسبتیں کر کے اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں حالات تندہ دین اس طرف جا رہے ہیں میرے بھائی آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں حالات جیسے بھی ہوں مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائیے ان کو موٹ دیجئے ان کا ساتھ دیجئے جو حضور علیہ السلام کے لئے ہر وقت کہتے ہیں لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ جو اٹھتے ہیں حضور کے لئے چلتے ہیں حضور کے لئے پیپ حضور کے لئے ان کا کھانا کھانا حضور کے لئے ان کا پانی پینہ حضور کے لئے وہ اپنی دھالتی عصیت کو متنظر نہیں رکھتے کوئی عصد کریں نہ کریں ہم نے تو سونے نبی کا شکر کرنا ہی کرنا ہے ہم کہتے ہیں آپ اگر سر میں کیجئے اگر آپ دیکھئے میرے بھائی اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا ہے جتنا بھی ذکر مصطفیٰ تحفظ ختم نبوبت کے لحاظ سے ہو حضور کی نانتوں کے سنسلے میں ہو حضور کے وضف کے سنسلے میں ہو حضور کے خسائص و فضائل و بناتب کے لحاظ سے ہو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی زبان سے ہی رب یہ سارے کام کروارا ہے اس لئے میرے بھائی اپنے آپ کو تیار کیجئے اپنے آپ کو تیار کیجئے اور سیدی یا رسول اللہ سے وفاداری کیجئے سونے کیوں جتنے بھی لوگ ہیں جتنی بھی محبتیں ہیں یہ ساری کفن تک ہیں کبر کی دیوار تک ہیں جس نے آگے بھی کام آنا ہے وہ زہرہ کا بابا ہے وہ حسنین کا نانا ہے جس نے کبر میں بھی کام آنا ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذاتی اختص ہے رسول اللہ نے شفاعت کرنی ہے حضور نے مہربانی کرنی ہے تو جس نے کبر میں بھی تمہارا ساتھ دینا ہے جس نے عشر میں بھی تمہارا ساتھ دینا ہے جس کی وجہ سے تم نے جنب کا حق دار بننا ہے ارے اس نمین پر بھی بیٹھے خدا کے لئے حضور سے وفاداری کا اعلان کریں اور کہیں نظرہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی میرے بھائی آج جتنے بھی مسالت ہیں جتنے بھی گروہ ہیں مال بھی بکہے بڑے بڑے ہاں کم بکہے بڑے بڑے جنابے والا بڑی بڑے چھپا والے مال بھی بکہے نہیں بھکا کل بھی اور آج بھی وہ محمد کا غلام ہے جو کل بھی نہیں بھی کھا آج بھی نہیں بھی کھا اس لئے خدا رہا اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی محبت میں لائیں آپ کو ایسے لوگ میں ملیں گے جو آنے والے الیکشنوں میں کھڑے ہوں گے اس طرح کے بھی ہوں گے کہ ظاہران ان کے پاس مرسریز نہیں ہے ظاہران ان کے پاس جبے کبے نہیں ہیں ظاہران ان کے پاس فقیر آپ کو گلی میں نظر آئیں گے آپ نے ان کی طرف فقیری کی طرف ان کی جناب علی غربت کی طرف نہیں دیکھنا محمد مصطفیٰ کی یاری کو مد نظر رکھنا ہے حضور کی وفاداری کو مد نظر رکھنا ہے جو حضور علیہ السلام کو رکھتے ہیں حضرت فاروق عاظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خانہ تناول فرمانے لگے یہ جو فلسطین جب فتح ہوا توجہ کرنا فلسطین جب فتح ہوا تو حضراء وہ جو پہلے صدر تھے وہ جو پہلے بادشاہ لوگ تھے ان کی ایک میٹنگ ہوئی ساد بن ابی وقاس کہتے ہیں میں حضرت عمر فاروق کے ساتھ تھا اس طرح دسترخان لگا کھانا شروع ہوا حضرت عمر نے اس طرح لکمہ اٹھایا ہاتھ سے کسی اتفاق سے ہاتھ سے گر گیا جب نیچے گرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دسترخان سے اٹھایا اس کو صاف کیا موں میں ڈالا اور کھانا شروع فرما دیا جب حضرت فاروق کے آزم نے وہ لکمہ اٹھایا تو حضرت ساد بن ابی وقاس قریب اٹھے ہوئے تھے حضرت فاروق کے آزم کا بازو دبایا اور کہا کہ حضور یہ سوٹ پوٹ والے لوگ ہیں آپ ایسا نہ کریں اشارہ یہ تھا کہ آپ اس طرح نہ کھائیں کیونکہ یہ لوگ مایوب سمجھتے ہیں حضرت فاروق کے آزم نے جناب ساد کی طرف دیکھ کے فرمایا فرمایا میں ان کے سوٹ پوٹ کو مد نظر رکھوں یا حضور کے فرمان کو مد نظر رکھوں میں ان کو دیکھوں ان کی امیری کو دیکھوں ان کے جناب والا سوٹ پوٹ کو دیکھوں یا سید المرسلین کے فرمان کو دیکھوں ارے میں نے حضور سے سنا جس لکمے میں زیادہ برکتیں ہوتی ہیں شیطان کی کوشش ہوتی ہے وہ مومن کے ہاتھ سے گرا دے وہ اٹھا کے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو اس کی وجہ سے اللہ تجھے برکتیں دے گا اور تمہارے جسم میں شفاہ آ جائے گا فرمایا میں نے فرمان مصطفیٰ کو مد نظر رکھنا ہے میں نے ان لیڈروں کو مد نظر نہیں رکھنا اور بھی بہت ساری مسالے ہیں ٹائم کے پیش نظر میں لاسٹا انفاظ کی طرف آ رہا ہوں خدا کے لیے میرے بھائی حضور سے وفاداری کی دیئے حضور سے محبت بہت ساری مسالے ہیں صحابہ اکرام نے پیش کی ہیں وہ مسالے ہیں کہ کس طرح حضور سے پیار ہونا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا آپ نے بات سنی حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی مروف بات ہے جب بیٹے سے ملاقات ہوئی کلمہ پڑھنے کے بعد تو عبد الرحمن نے کہا بابا فلا جنگ میں آم میری تلوار کے نیچے تین دفعہ آئے کتنی دفعہ تین دفعہ آم میری تلوار کے نیچے آئے میں نے آپ کو باب سمجھ کے چھوڑ دیا میں نے آپ کو اپنا والدے گرامی سمجھ کے چھوڑ دیا حضرت فاروق آزا حضرت ابو بکر صدیق جواب کیا دینا چاہیے تھا اگر عام روٹین میں جواب دیکھا جائے تو یہی کہتے ہیں بابا تیرا بھئی پلاو بھئے پتر تو بڑی مہربانی کی تھی میری جان بکشنی تھی بھئی تیرے شہباش بھئی تو واقعی میرا وفادار پتر ہیں انہیں کر کے حضرت فرما دیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کیا کہا کہا اباجان میدان جنگ میں آ میری تلوار کے نیچے تین مرتبہ آئے میں نے آپ کو باب سمجھ کے چھوڑ دیا فرمایا خالقِ قینات کی قسم ہے اگر تم میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آ جاتے میں تیرا سر کلم کر دیتا میں یہ نہ دیکھتا کہ تُو میرا بیٹا ہے میں یہ دیکھتا نبی کے وستاخوں میں آیا میرے بھائی اس لیے یہ دنیا یہی رہ جانی ہے اس کی مثال تو حضرتِ کتبِ کشمیر نے اس طرح بھی دی ہے آپ نے فرمایا پھر پھر بھک مٹی دے پوندے تے کر دے تھیر اچھیرا مانگ دوا کرانو دے تے فیر نبو دے پیرا یہاں یہاں تو آخری لفظ ہے میرے یہاں تو بھئی باپ بیٹوں کو بھول جاتے ہیں یہاں تو بیٹوں بیٹے باپ کو بھول جاتے ہیں یہاں بھائی بھائی کو بھول جاتے ہیں بس پہلے دن وفائیں ہوتی ہیں محبتیں ہوتی ہیں جب مٹی ڈال کے واپس آ جاتے ہیں پھر کونسی محبتیں کونسی وفائیں کونسی جنابے والا پیار اور عقیدتیں سب ختم ہو جاتی ہیں تو میرے بھائی یہ تو دنیا ہے یہاں ہاں ہر کوئی جانے والا ہے ختم ہونے والا ہے حضور علیہ السلام سے پیار کیجئے وہ جو شیخ سعادی نے کہا تھا نا محبت غزالی نے یہ نہیں ہے محبت یہ نہیں ہے کل قیامت والے دن تو کہے وہ دیکھو ہمارے حضور کہتے ہیں آپ نے فرمایا محبت اتنی کرو کہ سونا نبی حشر کے دن خود کہے وہ دیکھو میرے غلام آ رہا ہے تو حضراتِ زیوکار آقا کریم سے اس طرح پیار کیجئے ٹوٹے پوٹے الفاظ جتنے میں بول سکا قبول فرمائیے گا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے وآخر وداوانا الحمدللہ